کچھ ایسے رشتے اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں جن کے بغیر شاید ہم آج جو ہیں وہ نہیں ہوتے اور دیسر صاحبہ ہے نا آپ ان سے پوچھے ہیں کہ آپ کس کی وجہ سے ہیں ایسی آج جو کچھ آپ ہیں آپ کس کی وجہ سے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ آپ کو بتائیں گے کہ میں اپنی اممہ جی کی وجہ سے آج سارا کچھ ہوں میں اپنی مان جی کی وجہ سے آج سب کچھ ہوں میں اپنی استاد کی وجہ سے ان کے بعد اپنی مان جی کے بعد میں اپنی استاد کی وجہ سے ہوں سارا کچھ ایسی شخصیات آگئی آپ کی زندگی کے اندر کہ جن کا ہونا آپ کے ہونے کی دلیل ہے بیٹا جب تک آپ ان کے دل کی آخری کونے تک اپنی عظمت کو اجاگر نہیں کر لیں گے آپ ازین نہیں بن سکے بلکل اسی طرح جیسے آپ اللہ کو مناتے ہیں جیسے آپ اللہ کو اس کی صفات کے مطلق بتاتے ہیں جیسے آپ اللہ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ تیرے بغیر ہم نہیں ہیں اے اللہ گوئی کریم ہے یا اللہ تو ہی گفور ہے اللہ تو ہمیں اتا نہیں کرے گا تو ہمیں کوئی نہیں کچھ دتا کرے گا اسی طرح آپ نے اپنا ہونا اپنے اس ویلیویبل ریلیٹیو کو ریلیشن کو اپنی ماں کو اپنے والد کو بتانا ہے بیٹا کہ آپ ان کے بغیر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ قرآن کا مطالعہ کر لیجئے آپ ماشاء اللہ حدیث کی قطبیں آپ سب کے سامنے اللہ نے مہم باپ کے متعلق جتن ہی زیادہ بیلیویز کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کسی اور رشتے کے بارے میں نہیں کیا جلسل نہیں کیا میں تو اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں خالقی کائنات لینا قرآن کے اندر ماں کو اپنی صفتیں بانٹ دی ہیں اپنی صفات اللہ نے بانٹ دی ہیں اپنے بندوں میں بانٹ دی ہیں اگر آپ لوگ اپنے زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخری کونے تک آخری حصے تک بیٹا بڑی چھوٹی سی بات ہے بڑی چھوٹی سی بات ہے کسی کا دل کھا دے بہت چھوٹی بات ہے کسی کا بھی دل کھا دے بیٹا بڑی چھوٹی سی بات ہے کسی کا دل کھا دے بیٹا بڑی چھوٹی سی بات ہے کسی کا دل کھا دے